موسیقی 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 ہم ایک یوٹن لیتے ہیں ان کے گھر میں سے ماتھ کے ہے آپ گاڑیں رکھئے ہو ٹھے ہیں ھکاہ . آئیے آپ کو دانیشی گھر لے کے چلتے ہیں یہ دانیشی گھر اچھا بنایا گھر انہوں نے ماشاءاللہ پیچھے اس کے طلاب ہے بہت سارے اسے پیڑ لگے ہوئے ہیں ہم لوگ رات کو شیشہ پیتے ہیں یہاں پہ اس پر ٹائن جاتا ہے نا اس لیے گلدی لگنا بڑھتا ہے پھر لوڈ نہیں ہوگا جانے در کے ہو جائے گی اپس گھاں کے طرف پھر لوگ رات کوشہ پیتے ہیں موسیقا 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 سجد کمال احمد کا گھر ہے جسے پیڑوں گئے ہوئے ہیں سامنے زفر شیعہ کا گھر یہ شیعہ مسجد یہ محمد علام احمد علام فرشید علام پریوید علام کا گھر بند پڑا ہوا ہے یہ زفر کا گھر یہ دکان یہ سردار بھائی ہیں دکان چلا رہے ہیں یہ ڈکٹر حکیم صاحب کا گھر یہاں کے بہت پرانے آدمی دیکھیں میں لگا تھا ڈکٹر حسیف صاحب چوچوری کے ہیں یہاں بہت پرانے ہیں اور یہ یہاں پر کتب چلاتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب خیریہ کیسا چل رہا آپ کا دوا خانہ ٹھیک ہے گاؤں کی راجیتی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں ایک ہم کو تھم کر دیجئے ڈکٹر صاحب اشارہ کر دیجئے شکریہ آپ کا اخبار دیتے ہیں کیا نام آپ کا کتنا اخبار جاتا چھین میں سر ستر لوگ لیتے ہیں شکریہ نحال مامو کا جو یہاں کی ادگا دیکھ لو بھائی یہاں کی درگاہ ہے عید کی نماز ہوتی ہیں عیدگاہ بولتے ہیں بہت پرانا پیڑ ہے کئی سو سال پرانا اس کی عمر کسی کو پتا نہیں ہے یہ جو سامنے پیڑ ہے اس عیدگاہ میں یہ پرانی چھین کی بازار کا راستہ ہے جہاں پرانے بنیے لوگ رہتے تھے یہ بڑھا ہی ٹولا تھا یہاں کے سب لکٹی کا گھاروار کرتے ہیں یہ سب دکانے پرانی یہ پہلے سب سے پہلانی دکانے یہ سب ہے یہاں کی چھین کی یہ سب اب بند ہو گئی سڑک پر دکانے آ گئی میشٹر چا کا گھر یہ ہے میشٹر چا کا گھر یہ چننو کا گھر اسے کونسا محللہ بلتے تھے یہ بھی دکان بہت پرانی ہے میرے نانا یہ دکان میں آیا کرتے تھے مجھے یاد ہے یہ کونسا محللہ ہے یہ بہت پرانا محللہ ہے یہ بہت پرانا محللہ ہے ہم واپس آ گئے سلاو دن میں گیا گھر ہم واپس آ گئے